غزہ سے ابھی بھی ہم اپنا دفاعی نظام امیونٹی سسٹم بہت بہتر کر سکتے ہیں آپ کا ببرچی خانہ جو ہے وہ آپ کا شفا خانہ ہے ہمارا امیونٹی سسٹم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو کیا ہم کوئی بہت زبردست قسم کی غزہ کھا رہے ہیں ہم کافی ڈیٹ قسم کے لوگ باگواتے ہوئے ہیں ناک شب یہ تو بڑی زبردست چیز آپ نے ڈیویلپ کر دی پیس پوزیٹیو آگا ہے تو آپ اس کو استعمال کر سکیں ہیلتھ کے ہیں جو ایڈوکیشن کے ایریا سے ہیں ڈونر فٹیگ کی وجہ سے وہ نگلیک تو نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ اپنی کریڈیبلیٹی ثابت کر دیں تو لوگ دینے والے بہت ہیں کرونا کی وجہ سے ہماری سوسائٹی میں ایک پینک ہے اور پینک کی صورتحال میں وہ لوگ جو لوگوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہم پہ احسان ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے درمیان بعض رول موڈل ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا کہ انہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوئے انسانیت کے لیے میرے آج کے مہمان ایک میرے ایسے دوست ہیں جن کا کام بہت ورسٹائل ہے انسانیت کی خدمت کے لیے انہوں نے کسٹم ہیلتھ کے سوسائٹی کے نام سے ایک انیشیٹیو لیا لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ لوگ جو ریگستان میں رہتے تھے ان کے لیے پینے کا پانی نہیں تھا وہاں پہ ہزاروں کوئیں ان کے لیے پانی کے لیے جب ایک انیشیٹیو لیا اور ان کی زندگی کو ایک نیا رخ دیا وہاں پہ ایگری کلچر فارم چار سو کے قریب ان کے انیشیٹیو کی وجہ سے آج وہاں پہ موجود ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا جب زلزلہ تھا جب ارت کوئی تھا تو پھر ہزاروں گھر لوگوں کو بنوا کے دیئے ان کا ایک بہت زبردست کام یہ ہے کہ وہ بہت بڑے بلیور ہیں اس بات کے کہ ہماری بیشمار بیماریوں کا علاج غزہ میں ہے آج جب ہم کرونا کی بیماری میں فسے ہوئے ہیں اور ہر کوئی اس کا حل ڈوننے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ایفٹ کی جاری ہیں لیکن ہم بھول گئے ہیں کہ ہمیں اپنی ایمیونٹی کو بہت بہتر کرنا ہے ہمیں اپنا دفائی سسٹم جو جسم کا ہے اس کو مضبوط کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بیماری تب آئے گی کوئی بھی ہو وہ کرونا ہو یا کوئی بھی ہو جب آپ کا جسم کمزور ہوگا آپ کا دفائی نظام ولنریبل ہوگا آپ کو اس سے مضبوط کرنا ہے ڈاکٹر آصف جا آج میرے مہمان ہیں چیف کلیکٹر ہیں نورت کے اور بڑی زبردست شخصیت میری بڑی خواہش تھی کہ ہمارے آڈینس سے ہم ان کی ملاقات کروائیں آج ہی اس مائی گیس ٹھینکیو ویری مائی ڈاکٹر بہت شکریہ جی مجھے یہ بتائیں آپ نے کتاب لکھی دعا غزہ اور شفا اور جس طرح میں یہ بتا رہا تھا کہ اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم علاج بالغزہ پہ فوکس کریں کرونا میں جہاں پہ ہر کو یہ چاہتا ہے کہ ایک طرف تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی انٹی وائرل اجات ہو ہماری خواہش ہے کہ پوری دنیا میں اس پہ کام ہو رہا ہے لیکن آپ کا خیال یہ ہے کہ غزہ سے ابھی بھی ہم اپنا دفاعی نظام ایمیونٹی سسٹم بہت بہتر کر سکتے ہیں جس سے ہمیں بیماری سے لڑنے میں مدد ملے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ماشاءاللہ بہت اچھی آپ نے انٹرو دیا وہ ساری باتیں آپ نے تو کری دی ہیں بات یہ ہے کہ وائرل انفیکشن جب بھی ہوتا ہے مختلف قسم کے وائرل انفیکشن میں کسی کی ویکسین اویلیبل ہے کسی کی نہیں ہے تو اس میں غزہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس میں ایمینٹی بوسٹ کرنی پڑتی ہے کیونکہ آٹو مین سسٹم آپ کا ڈسٹرپ ہو جاتا ہے جیسے کرونا میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب وہ وائرس آپ کے انٹر ہوتا ہے آپ کے پھپڑوں تک جاتا ہے آپ کے ماس سیلز کو وہ ڈسٹرپ کرنا شروع کر دیتا ہے تو ایمینٹی ختم ہو جاتی ہے لنگ کولیپس ہو جاتی ہے یا بیکٹیریل انفیکشن ہو جاتا ہے تو اس حلسلے میں سب سے جو غزہ کی اہمیت ہے جیسے آپ نے کتاب کا ذکر کیا کہ دعا غزہ اور شفا کہ کوئی بھی دعا استعمال کرنی ہے تو اس کو غزائی احتیاط کو مد نظر رکھ کے استعمال کریں گے اور تو آپ کو شفا ملے گی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے اور مگر اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے اس کے لیے سٹرگل کرنی پڑتی ہے اور جب اس دعا کی ماہیت بیماری کے بیماری کے مطابق ہو جاتی ہے یا اس کے جرسومے کے لڑنے کے یعنی انٹی بارڈیز پیدا ہو جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ شفاہ دے دیتا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے بھی آپ کی امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے اور امیونٹی کو ڈیویلپ کرنے کے لیے اور لوگوں کا پینک ختم کرنے کے لیے کیونکہ کرونا نے ایک طرف لوگوں کو بیمار کرنا شروع کر دیا ہے دوسروں طرف ان کو ایکشیز ڈپریشن زینی مسائل بھی ہیں نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو گئے ہیں اور معاشرتی مسائل بھی پیدا ہو رہے ہیں تو اس لیے ہم نے ایک تو پینک سے نکالنا ہے کیونکہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ہمارے لوگوں میں کی امیونٹی بہت زیادہ ہے ہمارے لوگوں کا امیون سسٹم بہت اچھا ہے دوسروں سے کے مقابلے میں ویسٹر لوگوں کے مقابلے میں ہمارے امیون سسٹم بہت اچھا ہے یہ بتاتے چاہیں کہ ہمارے امیونٹی سسٹم جب ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے تو کیا ہم کوئی بہت زبردست قسم کی غزہ کھا رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہمارا امیونٹی سسٹم بہت اچھا ہے دیکھیں جی ایک تو نیچرل غزہ وہ بھی اس کا بالٹ رول کرتا ہے دوسرا ہماری جو ہے اگر آپ دیکھیں ہماری ائر میں بہت سارے پولیورٹنٹ ہیں تو وہ ایک لفظ تو نہیں یہ استعمال کرنے ہم کافی ڈیٹ قسم کے لوگ باگواتے ہوں گے یہ جو پولیورٹن ہمارے اردگرد ہے it's a blessing in disguise مطلب ہے ایک لحاظ سے مطلب ہے کہ ہم بداشت کر لیتے ہیں تو ہمارا انشاءاللہ مسئلہ بھی نہیں ہوگا بہت جلد میں آپ کو یہ بڑے وسوق سے کہہ رہا ہوں ایک تو یہ ہے کہ بیماری اپنی جگہ پر موجود ہے اور اس کے لئے جو ہرڈ لیول پر جو کام ہو سکتا ہے گاؤنٹ ہے ڈاکٹر ہے سب لوگ کام کر رہے ہیں لیکن جن لوگوں کو نہیں ہے ان کو اپنی جسا ہم نے پہلے بھی کہا کہ دفاعی نظام بہت بہتر کرنا ہے اور وہ غزہ سے کیا جا سکتا ہے یا ایسی چیزیں جو آپ کی امنیوٹی کو بوسٹ کر سکتی ہیں لیکن ڈاکٹر سب یہ اوور نائٹ تو نہیں ہو سکتا نا کہنا شروع کر دیا ہم نے وائٹمن سی لیں فروٹ لیں اور چیزیں لیں حلدی آپ بڑے سٹرونگ ایڈوکیٹ ہیں اس چیز کے حلدی کا استعمال کیا آپ نے جو ایک ریسپی ڈیویلپ کی کہ وہ کیا ہے اور کتنی دیل میں ہمارا ایمیونٹی سسٹم جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے دیکھیں جی ہم نے جب سے کرونا کا سسٹم شروع ہوا تو ہم نے اس پہ تحقیق کرنی شروع کر دی کہ کون سی ایسی انگریڈینٹس ہیں جو آپ کے پھپنوں کو سٹینٹ دے سکتی ہیں جو آپ کے گلے کو ٹھیک کریں گی جو آپ کو جس میں انٹی وائرل پروپٹیز بھی ہو تو ترمیرک پوڈر جو ہے نا اس پہ میں نے بات کی ابھی میرے پاس موجود ہے اس پہ سٹیڈیز کہ کتنی چیزوں میں آپ نے دیکھا ہو گیا کہ شروع میں جب آج سے کئی سال پہلے کسی کو زخم ہو جانا کسی کا سوچ جانا انٹی انفلمیٹری پروپٹیز آپ حلدی کی بات حلدی کی میں بات کر رہا ہوں حلدی کا پوڈر کر کے اس میں لیپ بنا کے لگا لیں آپ کا زخم بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کی ہیلنگ پروپٹیز بڑی زبردست ہیں اس میں ہیلنگ پروپٹیز ہیں اس میں آسٹیو آرثرائٹس کے لیے استعمال ہوتی ہے ہی فیور جس میں سنیزنگ ہوتی ہے کفنگ ہوتی ہے اس کے لیے وہ استعمال ہوتی ہے دیکھا ڈاک شاہب ہمارا جو گھروں میں کھانا پتتا ہے اس میں حلدی کا استعمال تو ہے تو دو یو تینک کہ دیٹس سفیشنٹ کیا ہمیں ایڈ آن کرنا پڑے گا جی جی میں وہ بتا رہا ہوں نا جی کہ ایک تو ہم نے اس کا انگریڈینٹ لیا حلدی لیا اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے آلیوائل لیا آلیوائل کی اتنی زیادہ پروپٹیز ہیں آلیوائل آپ کے دل کے لیے آپ کے پھے پروٹ کے لیے اکسیر ہے اس میں اللہ نے وطینی واجزہی تیو انہیں قرآن پاک میں بھی ذکر ہے اور اس کے ساتھ پھر ہم نے ہنی جو شہد ہے قرآن پاک میں ذکر ہے فیش فاول نناس تو ہم نے اس کا ایک نسخہ بنایا ایک ڈیویلپ کیا یہ بوٹل آپ کے پاس یہ میرے پاس ہے لیکن اس میں مجھے کلونجی بھی نظر آ رہی ہے اس میں ہم نے کلونجی بھی تھوڑے سی چند کترے چند دانے اس کے ڈالے کیونکہ کلونجی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشاد ہے کلونجی کے دانے جس جسم میں داخل ہوں گے اس کو بیماری کے موت کے سوا کوئی بیماری جو ہے نا اس کو نقصان نہیں بچا سکے اس میں کلوروکین بھی شامل ہے دیکھیں نہیں کلوروکین تو نہیں ہم نے اس میں شامل کی مگر جو کلونجی کے کلونجی میں ابھی تحقیق آگئی ہے کہ اس میں کلوروکین جیسی کوئی چیز شامل ہے شامل ہے اور جو میں نے حلدی کی بات کہتے ہیں کہ کوکومن اس کو کہتے ہیں اور اس میں کوکومن ڈومیسٹی کا کوکومن اس کے مختلف نام ہیں کہ مختلف کاموں کے لیے یہ یوز ہو سکتی ہے کاسمیٹکس کے لیے بھی یوز ہو سکتی ہے حلدی کی وہ کولڈ ٹریمز ویرہ بھی داک شامل یہ تو بڑی زبردست چیز آپ نے ڈیویلپ کر دی تو یہ آئی بلیب کہ اگر لوگ روزانہ استعمال کرنا شروع کریں تو کتنا عرصہ کوئی مہینہ لگے گا انکیوبیشن پیریٹ جو ہے نا کرونا کا وہ فائیو ٹو فورٹین ڈیز ہیں ٹھیک ہے تو میں اس کو ہم نے کہا کہ اس کو آپ اس شربت کو آپ گھر میں بنا سکتے ہیں ہم نے تو بنائی ہے فی سبیل اللہ بنائی ہے کوئی کمرشل پرپس نہیں ہے مطلب یہ آپ لوگوں کو فری تقصیل کر رہے ہیں جی ہم فری تقصیل کر رہے ہیں اور آپ کا جو نیٹ ورک ہے اس سے لوگوں کو تا کہ لوگ اور وہ بھی جو مریض ہیں پیسٹ پوزٹیو آگئے تو آپ اس کو استعمال کر سکے ہیں دو چمچ صبح پہر شام استعمال کریں اور بڑی آسانی سے آپ اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں کہ ایک کپ گرم پانی یا گرم دودھ لیں اس میں دو چمچ شید کے ڈالیں دو چمچ زیتون کے تیل کے ڈالیں ایک چمچ حلدی کا ڈالیں یہ آپ کا کرونا سیرپ تیار ہے اس کو آپ صبح کا ایک کپ لے لیں ایک سونے سے پہلے لے لیں تو انشاءاللہ آپ کی جو امنیٹی ڈولپ ہوگی ڈاک شاب میں کنفیجن کریئٹ نہیں چاہتا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ یہ کرونا کی ٹریٹمنٹ تو نہیں لیکن آپ کو اتنا مضبوط کر دے گا کہ کرونا اور کوئی اور بیماری ہے اس کے خلاف آپ کا جسم فائٹ کر سکتے جی بالکل امنیٹی آپ کی بوسٹ اپ کرے گا اس میں انٹی وائرل پرپرٹیز بھی ہیں حلدی میں انٹی وائرل پرپرٹیز ہیں تو آپ کو سٹریند دے گا اگر آپ کو کرونا کا حملہ کیونکہ کرونا دیکھیں نا ایک تو ڈرنے کی بلکل ضرورت نہیں ہے 98% جو پیشنٹ وہ خود سے ٹھیک ہو جاتے ہیں جیسے ہے پاکستان میں 1 to 1 to 1.5 مورٹیلٹی ریٹ ہے مطلب 22 کرون لوگوں میں سے اگر 4,000 متاثر بھی ہو گئے ہیں ان میں سے بھی اکثر روزانہ کی بنیاد پر ٹھیک ہو رہے ہیں کل ہی وزیر جو ہیلتھ کے ان کا بیان تھا کہ ہمارے تخمینہ جو تھا کہ اتنے زیادہ کیسز ہو جائیں گے اس سے بہت کم جو پیشنٹ جو ہے نا مطلب ہے آ رہے ہیں تو اس لیے ڈرنے کی گبرانے کی زورت اچھا یہ بھی آپ کو اسی طرح آپ کی امیونٹی اور ڈزیز کو فائٹ کرنے محل کرتے ہیں فائٹ کرنے کے لیے آپ کی اس میں کیلوریز سارا میں نے ڈائیٹ کیا یہ آپ کے سامنے ڈائیٹ چارڈ میں نے بنایا ہے اور اس میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صبح کے وقت یہ بھی 15 ڈیز کا ڈائیٹ چارڈ ہے صبح نماز فجر ادا اس کے بعد چار گلاس پانی نیم گرم پانی پین اور سات دو چمچ آپ آلی وائل کے لے اس کے بعد آپ تھوڑا سا آرام کریں تو پھر ناشتہ ناشتے میں آپ نے دو سلائس لے 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 اور ایک کپ دہیں کا استعمال کر لے اس کے بعد تھوڑا سا آرام کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں اور پھر دس بجے دس بجے آپ چائے لے لیں چائے آج کل آپ نمکین لسی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے پھر آج کل سٹرابری جو آت آج بہت خوشنما پھال ہے اور اس میں اللہ نے بہت غزائیت اور امیونیٹی بوسٹر ہے اور پاک لوگوں نے گروہ بھی کافی زیادہ کنا شروع کر دی ہے بڑی سستی مل بھی جاتی ہے تو آپ ملک شیک اس کا دو گلاس لے لیں اور پھر لنچ اسی طریقے سے لنچ بھی کریں اور جو بھی ہے اس میں بھوک رکھ زیادہ کریں جب بھی شام کھانا رات کھانا جب آپ کھانا ڈیر گنٹہ سونے سے پہلے کھانا اور جب آپ سونے سے آدھ گنٹہ پہلے آپ نے ایک گرم دودھ میں جیسے میں پہلے بتایا دو چمچ اس میں زیتون کے تیل کے ڈالنے دو چمچ شہد کے ڈالنے ایک چمچ حلدی حیبیٹ کے ہماری ریگولر ڈائیٹ کا یہ حصہ ہوں تو یہ ہمارے لئے بہت 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 سارے پیشن ہیں کیونکہ ابھی تک ہم اس کی چار ہزار چار ہزار کے کلی بوٹلز ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں اور مجھے لگتا یہ چار ہزار نہیں اس کا نمبر آپ کو کافی بڑھانا انگریڈینٹ ہربل بھی اس میں ڈالا ہے اور ایلو ویرہ بھی ہم نے اس کو ڈالا ہے اور یہ بھی ہم فری ڈسٹریبیوٹ کرنے اس کے ساتھ ہمارا ریلیف کا کام جاری ہے کہ اسلامباد میں چترال میں سوات میں کتنی کتنی فیملیز کو اب تک اب پر پوچھا چکے تین ہزار فیملیز کو ہم راشن پچھا چکے اور انشاءاللہ ہماری لسٹ نے روز ڈیویلوپ ہو رہے بھی اچھا مجھے ایک بڑا ایمپورٹن کوئسٹن آپ سے پوچھنے ہے چونکہ ہمارے یہاں پہ فلنگ تھروپی بہت زیادہ ہے ہمارے اس کرائسس سے پہلے بشمار لوگ تھے فیملیز تھیں جن کو مخیر حضرات اور آپ جیسے لوگ جو تھے جن کا دردے دل رکھتے تھے وہ ان لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے باقی ایریاس میں کیا کرتے تھے اب جہاں ایک دونر فٹیگ کی بات کی جاتی ہے کہ ایک نمبر رجان یہ ہوا آپ کا بھی رجان یہ ہو دونر فٹیگ کی وجہ سے وہ نگلیک تو نہیں ہو رہے میرا خیال ہے جی پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے لوگوں کو اتنی توفیق دی ہوئی ہے کہ کوئی دونر فٹیگ نہیں ہوگا ہمیں میڈیسن بھی مل رہی ہیں اس کے لیے بھی فنڈ مل رہے ہیں اب کال سیلانی والے کتنا کچھ کر رہے ہیں خوت والے کر رہے ہیں دوسرے الخدمت والے کام کر رہے تو الحمدلللہ پاکستان میں فیلانتھراپی بہت ہے لوگ انشاءاللہ ابھی سے میرے ڈونرز نے پوچھنا شروع کر دیا کہ جی آپ نے راشن پیکج جو رمضان کے ہیں وہ کب سے شروع کرنے ٹھیک اچھا دوک سب ایک وزنم مجھے چاہیے ہمارے یہاں پہ جب بھی ہم ہیلتھ کا کمپیریزن کرتے ہیں ہم اپنے رورل ایریا سے کمپیریزن میں لے کے جاتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے رورل ایریا میں زیادہ ہے لوگوں کی عمر زیادہ ہے اس لیے کہ وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان کی مومنٹ ہے اور اس کی وجہ سے شاید ان کا ایمیونٹی بھی بہتر ہے ہمارے شہروں میں جو بچے ہمارے ہیں وہ ایسے سکولوں میں پڑھتے ہیں جہاں پہ گراؤنڈ کوئی نہیں وہ ایک کمرے میں جاتے ہیں وہ سائز پہ بھی فوکس ہوگا تا کہ ان کی ایمیونٹی بہتر ہو اور ان بچوں کو جہاں پہ گورنمنٹ کے سکولوں میں بیجا جاتا ہے وہ پہ ان کی خوراک کا بھی انتظام کیا جائے جس سری لنکا میں ان نے کیا تا کہ آپ ایسی جنریشن پیدا کریں جنریشن بہت زیادہ لوگ ابھی سے ہو گئے مگر پوسٹ کرنا پی ایرا میں ہم دیکھیں گے ہینڈ سائنیٹائزر بھی لائف سٹائل بن جائے اور پھر ٹیسٹ کروانا یہ بھی لائف سٹائل کا حصہ بن جائے گا اور لوگ نیچر کی طرح ریورٹ کریں گے یہ حلدی کی اہمیت فوک ہوم ریمیڈیز کا ذکر کیا ہے کہ آپ کا بورچی خانہ جو ہے وہ آپ کا شفا خانہ ہے اتنی چیزیں ہیں آپ دیکھیں آپ کو بلنڈ پریشر ہے آپ لیسن کا استعمال کریں آپ کو اور کوئی تکلیف ہے یا پیٹ کی کوئی تکلیف ہے سب گول کا چلکہ پڑے ہیں دہی میں ملا اس طرح آئیں گے بلکل آپ بچوں کو بھی یہ تو بچوں کی سہیت کے لیے زہر قاتل ہیں انشاءاللہ ڈائیورٹ ہوگا اور یہ ہمیں نیچر کی طرف لوٹنا پڑے بہت شکریہ ڈاک شاپ نے بڑی زبردست یہ بات کی کہ ہمارا بورچی خانہ ہمارا شفا خانہ ہے اور بورچی خانے کو شفا خانہ نہیں بنائیں گے تو یقین کریں یہ بیماریوں کا خانہ بھی بن سکتا ہے ہمیں اپنی خوراک پہ توجہ دینی چاہیے خوراک اچھی ہے تو ہم صحت ماند ہے اور اگر خوراک اچھی نہیں ہے تو ہم بیمار ہیں اور یہ ٹائن کرائیسز کا جو ہے اگر اس میں ہم حیبٹ کر لیں میں ابھی ایک پچھے دن کتاب پڑھ رہا تھا رابن شرما کی اس میں انہوں نے لکھا کہ آپ اکیس دن اگر کوئی چیز پریکٹس کریں تو آپ اپنی worst habits ان کو بھی چینج کر سکتے ہیں تو اگر آپ وہ چینج کر سکتے ہیں تو اپنی خوراک کو بہتر کریں اور اگر ہمارا سسٹم بہتر ہے تو ہماری وائیرل بہتر ہمارے ہمارے سکتے ہمارے بہتر